بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں جو سجدہ کرتے ہیں سجدہ کو جب ہم جاتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوگا اسی طرح سجدے سے جب اٹھیں گے قیام کے لئے اٹھتے ہیں کس طرح اٹھیں گے اس کا طریقہ کیا ہے میں یہاں پر بلکل صاف طور پر بتاؤں گا مردوں کے لئے بھی بتاؤں گا عورتوں کے لئے بھی بتاؤں گا دیکھیں جہاں تک دلائل کی باتیں ہیں اصل میں فتاوہ شامی میں جلد نمبر دو صفہ نمبر دو صفہ دو پر چند باتیں آپ کو ملیں گی اور جہاں تک دلائل کی باتیں ہیں حدیث وغیرہ کی باتیں ہیں مستقل حدیثیں موجود ہیں تفصیلات موجود ہیں بہرکیف یہاں پر یہ یاد رکھیں جب سجدے کو جاتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے اگر آپ جوان ہیں آپ کے اندر اتنی طاقت ہے وہ طریقہ بتا رہا ہوں سب سے پہلے اپنے گھٹنے کو رکھیں جس کو آنٹھوں کہتے ہیں گھٹنا دونوں گھٹنے کو رکھیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے دائنہ گھٹنا رکھیں گے پھر بائنہ گھٹنا ایسا نہیں ہے دونوں کو ایک ساتھ رکھیں جس طرح آپ کے لئے آسانی ہے اس طرح رکھ سکتے ہیں دونوں گھٹنا پہلے رکھیں گے اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو رکھیں گے زمین پہ زمین پہ گھٹنا رکھیں گے پھر ہاتھ رکھیں گے دونوں ہاتھ رکھنے کے بعد اس کے بعد آپ ناک رکھیں گے ناک زمین پہ لگائیں گے پھر اس کے بعد آپ پیشانی کو رکھیں گے یہ طریقہ ہے ناک لگانے میں لوگ کیا کرتے ہیں بس ذرا سے لگا دیتے ہیں یاد رکھے گا اس طرح نماز مکرو ہو جائے گی آپ کی ناک اس طرح لگانا ہے کہ نرم ہڈی تک جو اندر ہڈی ہے یہ تو اوپر گوست ہے اندر جو ہڈی ہے ہڈی تک زمین پہ لگنا چاہیے ہڈی زمین پہ لگے گی اتنا دبا کر لگائیں ناک کو تب سجدے کا اصل معنی میں اعتبار ہوگا ورنہ اگر جانبوج کے صرف آپ گوست لگاتے ہیں پھر ایسا ہو جائے گا جیسا کہ آپ نے ناک سجدے پہ رکھا ہی نہیں ہے ایسی صورت میں آپ کی نماز مکرو ہو جائے گی اسی لئے ناک رکھنے میں غلطی نہیں کریں اور یہ تو سجدے کو جانے کا طریقہ ہے ہاں اگر کوئی بڑھا آدمی ہے کمزور ہے وہ جو ہے سب سے پہلے گھٹنا نہیں رکھ پاتا ہے موٹا آدمی ہے تگڑا آدمی ہے جسم اس کا بھاری ہے یا بیماری ہے بیمار ہونے کی وجہ سے پہلے گھٹنا نہیں رکھ پاتا ہے پھر وہ پہلے ہاتھ رکھ سکتا ہے پھر گھٹنا رکھے کوئی بات نہیں ہے ایسے آدمی کے لئے کوئی حرج نہیں اس کے لئے سنت وہی ہے ایسے آدمی کے لئے وہی سنت ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے پھر جو ہے گھٹنا رکھے ہاں اگر اس کا اندر قدرت ہے پھر اس کے لئے سنت ہے کہ پہلے گھٹنا رکھے پھر ہاتھ رکھے اب سجدے سے اٹھنے کا طریقہ یعنی سجدے کو جب جائیں گے تو پہلے نیچے کی طرف سے شروع کریں گے پہلے گھٹنا پھر ہاتھ نیچے سے آ رہے ہیں دیکھئے پھر ناک پھر پیشانی نیچے سے آ رہے ہیں جب اٹھیں گے اُلٹا ہو جائے گا پہلے اوپر سے آئیں گے جب سجدے سے اٹھیں گے مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو سب سے پہلے وہ پیشانی اٹھائیں گے سجدے سے پیشانی اٹھائیں گے پھر ناک اٹھائیں گے پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ کو اپنے گھٹنے پہ رکھیں گے اور اٹھیں گے پھر گھٹنا اٹھائیں گے آخیرے میں گھٹنا اٹھائیں گے اسی طرح اگر کوئی طاقتور جسم کسی کا بھاری ہے یا کوئی بیمار ہے مریض ہے پھر اس کے لئے ہے کہ وہ ہاتھ بعد میں بھی اٹھا سکتا ہے پہلے گھٹنا اٹھا سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے اس کو سمجھنا ہے اُلجنا نہیں آپ کو لوگ اُلج جاتے ہیں ارے کوئی بتاتا ہے یہ رکھو وہ رکھو کیا ہے اسی لئے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ حدیثیں دونوں طرح کی ہیں کچھ حدیثوں میں ایسی ہیں کہ پہلے گھٹنا رکھنے کا بتایا گیا ہے کچھ حدیثوں میں ایسی ہیں کہ پہلے ہاتھ رکھنے کا پھر گھٹنا رکھنے کے بارے میں بتایا جا ہے اور میں نے دونوں حدیثوں کو تطبیق دی ہے اپنی مرضی سے نہیں جو اقوال علماء کے ہیں صحابہ کے فتوے ہیں اور حدیثوں میں غور کرنے کے بعد تب جا کر یہ تطبیق آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ دونوں طرح کی حدیثوں کو پڑھ کر الجھے نہیں لوگ غلطی یہ کر جاتے ہیں ایک حدیث دیکھتے ہیں وہ دوسری حدیث کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں وہ طریقہ غلط ہے جبکہ وہ طریقہ بھی صحیح ہے لیکن اس کا محل الگ ہے اس کی جگہ الگ ہے ایسے ہی دونوں حدیثوں کو سمجھیں ایک حدیث پڑھ کر آپ سمجھیں گے میں مفتی بن گیا علماء بن گیا چلے جائیں گے گمراہی کی طرف اسی لئے علماء سے رابطہ کریں میں آپ سے یہ ہمیشہ کہتا ہوں جب دنیاوی معاملات پہ آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے آپ کسی ایرے گرے ڈیکٹر کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کیلئے دوائی لکھ دو دوائی کھالوں گا تو میری طبیعت صحیح ہو جائے گی نہیں آپ اچھے ڈیکٹر کے پاس جاتے ہیں اچھے ڈیکٹر سے رابطہ کرتے ہیں ایسے ہی جب دنیاوی معاملات پہ آپ اتنی جو ہے بیداری کا ثبوت پیش کرتے ہیں تو پھر دینی معاملات پہ آپ کو اور متوجہ ہونا چاہیے اور بیداری کا اظہار کرنا چاہیے اسی لئے دینی معاملات پہ اے رے گھرے آدمی سے مت سمجھئے دینی مسائل اس عالم سے سنیے سمجھئے جو واقعتا عالم ہیں جو واقعتا کیونکہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں اور پیسے میں درہم و دینار میں وارث نہیں ہے علم میں وارث ہیں اگر شریعت کو صحیح معنی میں کوئی سمجھتا ہے وہ عالم ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارث اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ایوارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں